ناظرین اسلام علیکم آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میذبان آدھر ہے ناظرین کاشیف عباسی کے پروگرام میں فیصل وڈا نے آج پاکستانی شریعہ انہیں کا حد ادا کر دیا ناظرین ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیول پلائنگ فیل مل گئی ہے میرا خالق کو کانٹ کنٹ کچھ رہا تو نہیں گیا کو رہا گیا تو وہ بھی ٹھیک کر لیں شکریہ کاشیزا ایک تو یہ کہ سر میں نے تو آپ کے پروگرام میں باقیوں کے بھی بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ رستہ کھل گیا ہے عدالتی نظام بھار بھیجتا بھی ہے بھلاتا بھی ہے لیڈر کھڑے بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے فانسیوں پہ بچڑھاتا ہے اندر بھی کرتا ہے پار بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے کالیفائی بھی کرتا ہے ڈس کالیفائی بھی کرتا ہے اور اب بھی میدان برکل خالی ہے انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے اس کے بعد بھی اگر تیسے چوتھے نمبر پہ آتے تو یہ بیا قصور نہیں نمبر ایک نمبر دو کہ ہم ہم ذرا فیکس کے اوپر آ جائیں اور کیونکہ ہمیں فائد جیسا صاحب کی شکل میں چیف جیسا صاحب ملیں اور ان کی اور ان کی فیملی کو ہیملیٹ کیا گیا کیونکہ وہ ایک آدمی تھا جو خود مختار ایماندار تھا دلیڑ تھا کھڑے ہونی کوشش کی نظام میں گرانے کے لیے پاکستان کی پوری سسٹم چلک پڑتا ہے اس کے پیچھے وہ پھر بھی کھڑے ہو گئے ہمیں بھی اس سسٹم نے گرانے کی بہت کوشش کی اللہ نے ہمیاری مدد کی ہم بھی کھڑے ہو گئے تو اب ہمیں فیکس آج کاشی صاحب کے شہر سے نا قوم تک بتانے ہیں کہ اس ملک میں یہ گورک دھندہ ہو کے آ رہا ہے ساری دنیا کو پتا نہیں نہیں پتا نہیں سر خلائرٹی ہو رہی تھی نا ہم آئیں بائیں تو کہتے ہیں ان کو بھی لیں گے لیکن پہلے ہم ایکچل جو ہیں تو آج اگر فیصلہ ٹھیک ہو گیا ہے اللہ عزیزیہ کے اسم عباد شریف صاحب کو باعزت اترامن بری کر دیا گیا ہے پھر اس وقت وہ فیصلہ غلط ہوا تھا تو اس فیصلہ کرنے والوں کے خلاف آج آپ کیا کرنے والے ہیں پھر چار بینچ اڑا دیں گے کسی کو ڈسکالیفائی کریں گے پانچ والے کالیفائی کریں گے پھر چھے والے ڈسکالیفائی کریں گے پھر سات والا کالیفائی کریں گے پھر آپ بھٹو صاحب کو فانسی دے گے بھٹو صاحب فانسی کے پچاس سال کے بعد ہم سمبولکلی یہ مان رہے ہیں تاریخ بتا چکی ہے کہ بھٹو صاحب کا قتل غلط ہوا تھا تو بھٹو صاحب کو ہم لائیں گے کیسے واپس بھٹو صاحب تو ہمیں آپ زندہ چاہیے اور جنہوں نے فانسی کے تختے پر آرڈر دے کے چڑھایا تھا اور کس کے آرڈر پر چڑھایا تھا یہ بھی فیصلہ کریں گے صاحب 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 ٹھیک ہے سر ان کا آپ کیا کریں گے پھر آپ مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب کو گیارہ سال آپ کس کیس کے تحت جیل میں رکھتے اور پھر کس آرڈر کے تحت آپ ان کو پھر پیزنسی میں بھیج دیتے پھر عمران خان کو کنپٹی میں بندوق رکھ کے دفتر سنڈے کے دل کھول کر انصاف کا تکیہ دینے کے لیے عام عمام کی پاکستانیوں کچھ نہیں مل رہا وہ جیلوں میں مر رہے ہیں سڑ رہے ہیں گل رہے ہیں کراہ دار گھر کے اندر ہیں مال کے مکان بیوہ ہو گئی عطیم ہو گئے بچے وہ سڑکوں میں بل بلا رہے ہیں ان کے لیے کوئی رات کو نہیں کھلے گا نہ اتوار کے دن کھلے گا ان کو انصاف دینے کے لیے لیکن تحریک انصاف کی گورنڈ گرانے کے لیے کنپٹی میں بندوق رہتے ہیں کہ بارہ بجے تک فیصلہ کر دو بھائی ہماری پولٹیکس ہے ہم اس کو ڈلے کریں ہم اس کو صحیح کریں ہم آگے لے جائیں دو دن اور ایک سیوز کریں نہیں پھر آپ اس کی جب ویو کون کی میں آج ہلے یہ ٹھیک ہے پھر آپ نے نسلہ ٹاور گرا دیا تالیاں بڑی لیڈ سٹوریز نسلہ ٹاور پندرہ منظرہ بن گئی قوم اور قانون اندھا تھا سب سورے تھے اس کا غریب نے انویسٹ کیا اپنی جمع پوچی بیج باج کے زیورات کیے ان کے بچوں کو در بزر کر کے سڑکے پھیک دیا اس کا انصاف کون دے گا نہ بیلڈر کا کچھ ہوا نہ آرکیٹیٹ کا ہوا پیر نے بچی کی لاش ریپ کر کے ویڈیو بنا دی اس کو یوں کر کے جانگر کے دیکھا کہ زندہ ہے مر گئی انصاف نہیں موہا نور مقدم کا سر کا فٹبال مر گیا آج تک تاریخ پہ تاریخ پوئی تاریخ لڈکا ابھی تک فاسی پچڑا دیا مر گیا گولی مار دی اس کے بعد ریکوڈ ایک کے اندر آپ نے بلینز او ڈالر کا نقصان کر دیا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ان عربوں رفے کا نقصان جو قوم کی تقدیر سے کھیلا گیا وہ کہ نقصان کرنے والے کا آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے وہ بچی جو ہے جس کا سر کھول کے جنج صاحب کی جنج صاحب کی بیگم نے کھول دیا سر اور کیڑے ڈال گئے ٹانگیٹ وڑ کے بھیگ دیا اس کا کہ ایک منٹ سر ایک منٹ رکیے کا سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر مدہ آپ سنیں سر آپ تھوڑا ٹائم دیں آپ قوم کو بتائیں ٹائم تین سو پروگرام چاہیے ساری قانیہ سن کرنے کے لئے تین سو پروگرام کریں گے اب بات ہوگی اس نظام کو بدلنے کی اس نظام میں آپ نے کون سی خلد چھوڑ دی ہے پھر آپ نے آج ہماری شہابتیں ہوئی ہیں تو بھائی میں کہتا ہوں جو اس ملک کے ٹھیکے دار ہیں جس میں پولیٹیشن ہیں لیڈر ہیں پرائم منسٹر ہیں پریزڈنٹ ہیں عدالتی دانچے کے تورم خان لوگ ہیں وہ جائیں سیچنڈ میں پندرہ دن رہ کے ہی دکھا دے ہوئے وہ سردی میں کچھ کرے نا وہاں رہے کے پکنک کر کے آ جائے وہ بھی کرنے کو تیار دی پھر آپ ایک آدمی لینڈ گوزر کے نیچے بلوچستان میں پولیس والے کو رون دیتا ہے ویڈیو آیا تھی ہے بائزت بری نظام بدلنے کے ضرورت ہے نا گنیادی طور پر اب آپ آجے سے پی آئی کی نچکاڑی بلینز کا نقصان بلینز کا نقصان پی آئی کے جہاز خریب نے اس پہ ایگزیگریٹیو نے کسی کو سسپینڈ کیا بحال کوئی کرپٹ آفیسر ہے اس کو نکال نہیں سکتے ہیومن رائٹس جب سب کام آپ کو آتے انجنئر بھی آپ سائیکل بھی آپ جہاز بھی آپ کپتان بھی آپ اینکر بھی آپ اخبار بھی آپ پولیٹیشن بھی آپ سب کچھ آپ تو پھر سر آپ چلائیں ہماری ملک کی تقدیر بدلے ہم آپ کو حاضر دازلہ کے دیتے اترامنگ کہتے ہیں سر آپ نے اب سر میرا سوال چودری ملہور صاحب سے بھی اور آپ سے بھی ہے کہ سر سوال یہ ہے کہ عمران نواز شریف صاحب اس وقت صحیح تھے اور آج صحیح ہیں اور اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے پیسٹ سال کے اندر ان میں کب ہمیں ملے گا وہ ٹائم جب ہم ججہ ایک ملکی تقدیر سے کے لئے تباہ برباد کر دیا ہے بکٹو صاحب کو زندہ اگر نہیں کر سکے تو ان جا آپ کریں گے ان کے بچوں پر جو کرپشن کے چارجز ہیں ان کا تصاب کب کریں گے سادق اور امین کے سیڈیفیکیٹز آپ کب دینا بند کریں گے پاکستان میں اگر سادق اور امین ہم نہیں ہیں تو کیا عدالتی دھانچے کے اندر سادق اور امین ہیں رکھاک ترقی کرے گا بٹو کی فانسی کی آج کار بڑی عدلیہ میں جو ہے وہ سمالتے وغیرہ چل رہی ہیں لیکن آج اگر بٹو صاحب کی فانسی کے متعلق ان کو انسام مل بھی جاتا ہے تو اس کا ذلفکار علی بٹو کو کیا فیدہ ہوگا کیا ذلفکار علی بٹو صاحب واپس آ جائیں گے یہ سسٹم یہ نظام اب ہمیں بدلنا ہوگا مسلم لیک نواز کے قہد میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پر مسلط ہونے کی تیاری میں بیٹھے ہیں اور ان کو سبی رلیب مل رہے ہیں ان کے جو قیسز ہیں وہ خوری ختم ہو رہے ہیں پہلے جو ان کو سزائیں دی گی تھی کیا اس وقت کے جج غلط تھے اگر وہ جاج سائبان غلط تھے تو ان کو عدالت کے کٹیرے میں لائے جائے اور ان سے پوچھا جائے یہ آپ نے فیصلے کیسے کی ہیں یہ ہمارا عدالتی نظام یہ ہمارے ملک کا سسٹم ٹوٹل ہی نظام خراب ہے ایک عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ فلاں مندہ غلط ہے دوسری کچھ چرسے بعد جو آتے ہیں جو وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو یہ کہاں کا قانون اور انصاف ہے ناظرین اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا پاکستان کا شہری تھا کوئی دائشتگرد نہیں تھا جس کو اعتوار والے دن بھی عدالت لگا کر اور رات کے بارہ مجھے تاک عدالت لگائے گی اس کو گن پوئنٹ کے نشانے پر نکالا گیا ناظرین یہ ہے ہمارا انصاف ایک عام شہری ایک عام بندہ جو عرص دراز سے جن کے قیسز عدالتوں میں پڑھے ہوئے فیصلے نہیں ہو رہے مارڈل ٹاؤن جیسے واقعات جن کی طرف کوئی نظر ہی نہیں کر رہا اور ان سیاستدانوں کے لیے اس وقت تو خصوص نواز شریف صاحب کے لیے کتنی سویتیں ان کو دی جا رہی ہیں یہ کہاں کا قنون یہ کہاں کا انصاف ہے ناظرین اس نظام کو ہمیں بدلنا ہوگا اور ہم بدل سکتے ہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک اچھے لیڈر کا انتخاب کرتے ناظرین اس وقت پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں مقبول ترین لیڈر اور عوام کی امید اور عوام کی کرن وہ ہے عمران خان ناظرین ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان ظالموں سے ان غدداروں سے اپنے ملک کو ازاد کروانا ہے اور اپنے آنے والے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہم پر لازم ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے رائے دی دیئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے مزبان کو دی دیئے اجازت اللہ حافظ